مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وعصابك يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد ہم جب آ رہے تھے خزینہ مدینہ سے رستے میں میں نے دیکھا کہ قربانی کا جانور یہ زبا ہو چکا ہے اور وہ ابھی اپنے حرکت دے رہا ہے اپنے پائے اس کے پھر رہے ہیں اور اس کی خال کافی ساری اتر چکی رہی ہے اور میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کیا سمجھے نہیں وہ ہلا رہا ہے جانور اپنے آزا مطلب وہ ہلا رہا ہے اور اس کی خال جہاں اتر رہی ہے ظلم ہے اور یہ طرح گناہ یہ جب تک جانور تھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے آزا نہیں کٹے ہا سکتے اس کو چھوڑی ٹچ بھی نہ کریں بہت ظلم کرتے ہیں حالانکہ ہم یہ بات کئی دفعہ مدینی چینل پر بیان کر سکیں اچھا ابلہ گورے صبح رسالے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے مدینی چینل کے مختلف سلو میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہو رہی ہوگی میرا گمان ہے میں نے بھی کی یہ لیکن اصل میں وہاں مجھے تصور لگتا ہے کہ یہ جو گوش فروش ہیں جو جانور زبا کرتے ہیں ان کو سمجھانے کا اتنا زیادہ فائدہ بزاہ نظر کم آتا ہے اس میں جس کے جانور کٹ رہے نا اس کو شاید ہوش کے ناکوں لینے چاہیے میں ساقت اب بھی کر کر ایسے سن رہے ہوں گے مدینی چینل کی سکین پر ہمیں کہ جن کے یہاں بھی زبا ہونا باقی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جانور کٹنے والے کے ہاتھ کو روک لیں کہ بھائی آپ اب روک چاہیے جب وہ چوری پھیر چکے نا ان کے ہاتھ سے چوری لے لی جائے وہ مانگے تب بھی نہ دی جائے یہ اس کا حال ہے اور وہ پھر کٹیوی گردن پر ہاتھ ڈال کر پھر حسرت نکالتے ہیں تو ان کو کٹیوی گردن پر ہاتھ بھی نہ رکھنے دیا جائے آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کو زخم لگ جائے تو کیا جو آپ انگلی سے اس کو دبانا پسند کریں گے کھلے زخم میں کبھی بھی آپ اس کو ٹچ کرنا پسند نہیں کریں گے کہ درد ہوگا تو یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہی جانور اگر عذاب کے طور پر قبر میں مسلط کر دیا گیا تو پھر کہا جائیں گے گوشت پروشت تو یہ جو بھی کر رہا ہے وہ قصاب وہ غلطی کر رہا ہے آخر یوں کٹ وہاں رہے جانور ان کو بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو اس کا ہاتھ رکے یہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ جانور قیامت کے روز یا قبر میں عذاب کیا حوالے سے ڈڑا رہا ہوں میں اسی کو روایت نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جانور آئے گا یہ اس عنوان کی طرف توجہ نہیں ہے کہ جانور سے کیا مطلب کہ ہم کو قیامت میں اور قبر و آخرت میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ جانور ہیں جانور ہیں کٹا ختم ہو گیا یہ تصورات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو دیکھنے سننے کو ملتے ہیں مگر جنرلی طور پر جیسے تصورات عموماً ہمیں ملتے نہیں ہیں اب جیسے کہ یہ جو کچھ مدنی پھول عمیل سنت نے ابھی جیسے کہ بیان فرمائیں تو ان مدنی پھولوں کو اگر ہم تھوڑا سا لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا دم مصبوح عمیل سنت انشاءاللہ اس معاملے تو بھائی جو خون جو نکلا ہے اس کی حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں زبحہ کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے جیسے پشاب ناپاک ہے ملکل ناپاک ہے اور اس سے تو اپنے کپڑوں کو ہر چیز کو بچانا پڑے گا آپ کی گفتگو بھی تھوڑی سی جاری ہے ہم یہ کیا کہتے ہیں ہجی امین ہے ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران ان کے ساتھ بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے مختلف مقامات پر ان کی شرکت بھی ہے تو وہ بھی سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مناظر ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ممی Tampa lama بھی آپ کو دیکھو سنرے ہیں ماشاءاللہ پاپا کی بارگاہ میں بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے حدیث شریف سنو لپا ہے حضرت سجدنا واثلہ رضی اللہ تعالیٰ نوئی عید کے دن ملاقات کے لیے بارگاہ رسالت میں حضیر ہوئے تو اس طرح کہا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نیکیاں قبول فرمائے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہر تمہایا ضرور کیوں نہیں مفہوم مطلب کہ بے شک کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے یہ ہو سکتا ہے کہ عید کی مبارک کا اس دور میں یہ طریقہ صحابی نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو دورا دیا دل جوئی فرما دی اپنے غلام کی ہمارے ہاں تھوڑا اپنے آج کل یہ ہے کہ آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت 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 عید مبارک اس کی سٹیننگ کرنی پڑے گی ہم ہتر ادھر دیکھ رہا ہے غفلت میں ہے سینکی بوٹلیوں کی خوشموئے سونگ رہا ہے آدمی قربانی کی جانور تڑپ رہا پڑھا گا اتھا گہرائی ناپے گا کون تو سیدھا سیدھا شرافت ہے وہ نہیں ہوا رکھا شرافت نہیں وہ بھی شرافت سے بولنا ہوگا یہ جب ہم لوگوں سے لوگ بولتے نا تھوڑا تکلپ سے الفاظ بولتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سٹیننگ مشین ہے لگی بھی ہے بابا الحمدللہ آج ہماری مساجد میں جو تین سو مرتبہ اپنے وظیفہ پڑھنے کا جو ترغیب دلائی سبحان اللہ وہ بھی حمدی تو یہ بھی الحمدللہ میں نے پڑھا اور میں نے نیت کی دی کہ آپ کے والدین کو بھی میں اس کا حسان سواب کرتا جزاک اللہ تکبل اللہ میرا دیاری ہے وظیفہ مقابلتہ دو تھوڑا تھوڑا پڑھا رہا ہوں میں بھی یہ ٹائم کب تک ہے عید کا دین ہے تو آج پورا دین ہے مغرب تک ہے نا سمجھ میں یہی آتا ہے عید کو پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو حسان سواب کر دے سبحان اللہ و بحمدہ تین سو مرتبہ تو تمام جن کو حسان سواب کیا گیا ان کی قبروں میں ایک ایک ہزار انوار داخل ہوں گے انوار یہ نور کی جمعہ ہے اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل ہوں گے تو یہ جو تصمیح ہے نا اس طرح کی الیکٹونک کیا ہوئی ہے ڈیجیٹل ہاں تو یہ بڑی ہلکی بھلکی ہوتی ہے یہ جیب میں ہو جب ضرور تو دہات میں آ جائے تو کچھ نہ ہو دہات میں ہوگی نا تو بندہ پڑھے گا یہ چلتی رہی ہے یہ پہلے بھی ترغیب دلائیے لیکن کاش اس کا بھی فیشن نکلا ہے ترہ ترہ کے انگوٹیوں اور انگوٹے چڑھا لیتے ہیں یہ بھی انگلی میں آگر آ جائے دو گیا بابا قدر دیکھا گیا ہے کئیوں کے ہاتھوں میں دیکھا گیا ہے یعنی آہستہ آہستہ مجھے تو ابھی تو کسی کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے لیکن نیو دیکھی گئی کسی کے ہاتھ میں جیب میں مدنی چینل کی سکرین پر بابا دعا کیجئے گا یہاں سے ہم بھی روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ مطلب بستوں پر ماشاءاللہ اللہ کی حفاظت کریں وہاں سے بھی قدم قدم پر قاضیابی بصیب فرمائے اللہ کرے خوب 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 ہمیں قربانی کی کھانے ملیں آمین 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 بغیر گناہ ہو کے یہ کام ہو آمین 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 دل آزاریوں کے بغیر دھوکہ دہی کے بغیر جھوٹ بولے بغیر یہ سارا کام ہونا چاہیے ہماری جیب میں تو جائے گا نہیں جیب میں بھی دھوکے سے کیوں جائے یہ تو کری رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ کی رضا کے لئے یہ کہا جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے آقام کے مطابق کام ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت پہ جب آپ کا کرم ہے کہ یہ ہمیں ہر سال عید قربان کی سعادت نصیب ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کے پیچھے جاتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ ہے سبحان اللہ اس میں اگر کچھ اس طرح کے مدنی پول اگر آپ کی طرف سے مل جائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بات پتا چلی کہ ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکوم وہا اور اس طرح تو وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو اس معاملے میں جو اپنے والد ماجید کی طرف جو کچھ کلام تھے اس میں ایک اولاد کی حوالے سے کیا مدنی پول ملتے ہیں باپ جو بھی بات کرے شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہو تو مان لی جائے اب چونکہ سجدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی تھے تو یہ اندر شٹ ہے کہ انہوں نے باتی شریعت کی کرنی ہے سبحان اللہ تو اس لیے وہ آپ کے شہزاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت صرف سات سال کہتے ہیں تیرہ سال کی بھی روایت ہے تو اس قلیل اور مختصر سی عمر میں ظاہرہ تھے بڑے ذہین تھے یہ بھی نبی تو نبی بہت ذہین ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہر صورت میں ان کی حطاعت کی ماشاءاللہ اور بڑی سعادت مندی کا ثبوت دیا تو والدین جب بھی کوئی حکم فرما ہے اور وہ حکم شریعت مطابق ہو تو اس پر بلا چونو چرہ عمل کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ سلو علیہ العبید صل اللہ تعالی علیہ محمد آج حضور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانی بس بسوں کے شکار ہو جاتے ہیں شیطان کے مقروف فریب کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک انداز دیکھیں کہ شیطان آ رہا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر معاملے کے اندر اللہ تعالی کی اطاعت کے اندر رخنا اندازی کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ نے کس طرح سے شیطان کو دور بگایا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کنکریاں ماری گئی جہاں جہاں آ کر اس نے روکا وہاں انہوں نے کنکریاں ماری تو وہی یادگاہ آج بھی قائم رہا جی ان پر کنکریاں مارنا واجی نے صحیح سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کنکری چھوٹی سی ہے لیکن شیطان کو خدا جانے کتنی زبردست چھوٹے لگیں وہ ہٹ گیا اور اب جو کنکریاں ماری یادگاہ تو اب شیطان کو بھرائے راست کو کنکری لگتی ہے اس کا تو کہیں پڑا نہیں ہے البتہ دنیا بھی مثال یہ کہ کسی کسی پر گندہ ہنڈا پھیکا جائے یا چوتہ پھیکا جائے جیسے بعض حقہ دیٹروں پر لوگ پھیکتے ہیں طریقہ یہ بھی غلط ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کیا تظلیل ہوتی اسی تو یہ تو تیہ ہے کہ شیطان کی تظلیل تو بہت ہوتی ہے جب کنکریاں سب مل کے مار رہے ہوتے شیطان کو نفرین نفرت کا اظہار ہوتا ہے اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے اور بعض لوگ تو بڑا جذباتی ہوتے ہیں سنا ہے کہ وہ کہ وہ ہم نہیں چھوڑے گا اس کو جوتے اور ڈبے اور جو ہاتھ میں ہم مارتے ہیں پھر یہ بھی طریقہ غلط ہے مارنا وہ کنکریاں ہیں کہ خجور کا جو بیج ہوتا ہے خجور کی گھٹلی اس گھٹلی کے برابر کنکری ہو بڑے پتھر سے توڑ کر بھی نہ بنائی جائے وہ ڈائریکٹ کو کنکری ہو مزدلفہ سے وہ لی جائے بہتر یہی کہ مزدلفہ کی ہو دھو بھی لیا جائے اس کو یہ مستحبات مغیر ہیں اس کے مغیر کنکری مارنا یہ یہاں حضور کسی نے اپنے جس بات کا اظہار یوں بھی کیا انہوں نے کہا ہمارا تو بس نکلتا ہم تو بلڈوزر پھیر دیں شیطان کی اوپر کیا فرمائیں گے ہاں تو سہر ہو ستون جو بنایا گیا ہے تو یہ اینے شیطان تو نہیں ہے ورنہ تو کبھی کا اس کو اڑا دیتے وہ تو اس کی یادگار ہے ستون کو مارتے تو ایک پتھر کا ستون اسی کو مارتے اس کو بلڈوزر ماریں یا کچھ بھی کریں اس وقت کا ستون دا اس وقت تو جب حقیقت میں کنکریہ ماری گئے تو واقعی شیطان موجود تھا جس کو ماری گئے اب وہ شیطان تو مردو تو وہاں سے دفع ہو گیا کہ وہ جگہ کی یادگار ہے اس جگہ پر وہ کنکریہ ماری جاری ہے آج بھی اگر وہ ستون ہٹ جاتا ہے اور اگر اسی رینج میں کنکری اگر مارتے اور گرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وہ تو جائے گی کنکری مارنا ستون پر لگنا شرط بھی نہیں ہے اس کی باقلہ رینج بنی پیالے بنے ہوئے کہ اس کے اندر اگر کنکری گر گئی تب بھی وہ شمار ہوگی لیکن یوں مارنے کا اس کا طریقہ ہے بغل کی سفیدی ظاہر ہو اس طرح مارے چٹکی میں پکڑ کے اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر مارے تو اس طریقے میں اس میں حبید صلی اللہ تعالی علیہ محمد اومن آدمی ملتا ہوا سلام تو لیتا ہے لیکن سلام کے ساتھ کچھ ایسے غیر ضروری کلمات اور بعض اوقات تو کچھ مزاہیہ کلمات کہتے ہیں جیسے بیٹی ہی دوتی ہے تو لوگ مبارک بات دیتے ہیں روزوں کی مبارک ہو اور دیگر نیک عمال تو یہ دعائیہ کلمات بہت خوبصورت کلمات ہیں آج کل بابا یہ کچھ لوگ ایک کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں گوشت بھی مبارک ہو یہ کیا ہے میں اگر گوشت دیتے میں کہا کہ یہ قربانی گوشت مبارک ہو مبارک ہو اس کی آپ کو برکتیں ملے ہے تو دعائیہ اگر مقصود تضحیق نہ ہو استہزہ نہ ہو حسی اڑانا نہ ہو تو اگر سکی نیت سے رضا علیہ کے لیے دعا دینے کی نیت سے دیتا ہے کوئی عرضی نیت ساہر ہے لیکن عام طور پر ہوتا نہیں یہ ساتھ فرمان ہے آپ کے بچے ہمارے غلام دوزخوں عرام اور فتہ نہیں کیا کیا نہ عربی نہ اردو نہ فارسی کوئی اوری زبان ہوتی ہے اس طرح گل بات بول رہے ہوتے جنت تو مقام دوزخ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے تو فارسی کا لفظ ہے تو یہ ایدیشن نہیں کرنا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں سلام کا طریقہ اس سے بڑھانا نہیں چاہیے اور اپنی طرح کوئی لفظ اس میں بڑھانا نہیں سنجید انداز میں سلام یہ دعا ہے سلام کرنا ملاقات کی تحییت ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے اور اب جس کو سلام کیا اس پر واجب ہے کہ جواب دے اس کا کم از کم اتنا ہی کہلے وعلیکم تب بھی واجب ہو جائے گا ادا لفظ سلام کہہ دیا جب بھی واجب ادا ہو جائے گا اور اگر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا جواب دے گا تو تیس نیکیاں ملیں گی مگر یہ کہ اس کا تلفظ درست درست ادا کرنا ہوگا عام طور بس السلام علیکم کہنا لوگوں کو آتا کم ہے جن کو آتا ہے ان کے پاس ان کاموں کے لئے وقت کم ہوتا ہے جلد بازی میں اسلام علیکم نہیں کہہ رہے ہوتے کچھ اور کہہ رہے سام علیکم اس طرح کے الفاظ بولتے تو بات ہو بات اسلام علیکم وعلیکم السلام بھی عین پر زبر ہے وعل کہیں گے وعل پہاڑی بکرا تو ہے عین پر زبر وعلیکم وعلیکم چاہاں پھر یہ کہ وعلیکم سلام نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح نہیں کہ تھوڑا اتمنان سے سلام کیا جائے اور اتمنان سے جواب دیا جائے صحیح تلفظ اس کا عدہ کیا جائے کہ یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں بلکہ لفظ سلام تو قرآن کریم میں وہ ابراہیم علیہ سلام کو فرشتوں نے سلام عرض کیا تو سجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب کسی سلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وہ آگے سے یوں کر دیں گے یا پھر آگے سے یوں کر دیں گے یعنی زبان سے جواب نہیں دیں گے گردن ہلا دیں گے یا ہاتھ سے جواب دیں گے یا مسکر دیں گے تینوں طرح سے ہوتا ہے معاملہ کیا فرمائیں یہ جواب نہیں سلام کا جواب دینا واجب ہے پورا یعنی جب سلام کرنے کا موقع ہو تو اس وقت جواب اس کا واجب ہوتا ہے ملاقات کے لئے کوئی حضیر ہوا اس پر سنت الموقع دائے کہ وہ سلام کرے اور جس کی ملاقات کے لئے حضیر ہوا اس پر واقعی ہے کہ صحیح عذر نہ ہو تو اتنی آواز نکالے کہ اگلا اس کا جواب سن سکے لیکن یہ بزاہر چھوٹی وٹی بات ہیں لیکن افسوس ہم کو معلوم نہیں نہ سلام کرنا آتا ہے نہ جواب دینا آتا ہے سچی بات ہے نہ کھانا آتا نہ پینا آتا بلکہ ہماری اکثریت کو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اکثریت کو شاید درست کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا خوش فہمی بڑی ہوتی ہے کہ پڑھنا یہ آتا نہیں ہے جب ہم لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو تکلف کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دوس ادائی ہو جائے لیکن جب یہ اکیلے پڑھتے ہوں گے یا جب یہ اپنے جیسوں سے ملتے ہوتے ہوتے نا اس وقت جس طرح وہ کرتے ہوتے ہیں مدنی چینل کے ہمارے سائلین جب سوال کرتے تو بڑا کہتی ہے اب کسی شخص موین کے بارے میں نہیں کہتا لیکن اکثریت کے بارے میں لگتا ہے کہ آپ پس میں کرتے نہیں ہوں گے آپ پس میں تو جا میں آتا ہوں گاڑی بگاتے ہوتے اللہ ہمیں سلام کی برکتیں نصیب فرما حدیث پاک میں حضرت سیدن عبداللہ بن منور زاد اللہ شرف و تعظیم تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف لپکے میں بھی آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم قادیدار کروں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے چہرہ انمر کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی چھوٹے کا چہرہ نہیں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے سنی وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاو اور سلام عام کرو اور اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ منا ومن کا وعلی وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ منا ومن کا سبھان اللہ سبھان اللہ آمین بھی صحیح یہ الفاظ سرکار نے دور آئی تھے اب وہ صلی اللہ صلی اللہ جو ہاتھ نظر آرہا آپ کو یہ کتنا اونچا جانور ہے اس کو کومٹ کہتے ہیں یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے اور یہ اتنا بڑا جانور ہے ماشاء اللہ سبھان آپ اس کو ملائزہ کیجئے اور اس کے دانت کتنے ہیں دانت آپ کو دکھاتے ہیں جی دانت دکھائیے کتنے دانت کے آئیے چھے دانت کا ہے جس کے آپ دانت بھی ملائزہ کیجئے بہت ہی پیارا صحیح جانور چھے دانت ہیں ایک سوال یہ بھی ہے اس کی جو رال ٹپکری اگر یہ ہمارے جسم سے کپڑے سے ٹکرا جائے تو یہ پاک ہے یا نا پاک ہے یہ بھی ارشاہ فرماتے اب ہم بتاتے ہیں اس کی مالیت کتنی مانگی آرہی ہے اس کی مالیت بتائی مالک نے تیس لاک روپے اور اس کو دیکھنے کے لئے لوگ کافی رش روپے مانگے جا رہے ہیں اس کے اندر جو گوش بتائی رہے ہیں چالیس من دیکھیں کتنا بڑا جانور ہے چالیس من اور ایک من میں چالیس کی رو ہوتے ہیں اب آپ حساب کتاب لگا لیں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا تو بڑا ہی رش لگا ہے اس کو بڑا جانور ہے اور کریں آپ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں ادھر خرچ کر دیں ہم مہنگا جانور خریدتے ہیں اور اللہ کی رہا میں قربان کرتے ہیں تو اس کی کوئی فضیلت ہے کیا فضیلت ہے تو ہمارے مدنی چینلل کے ناظرین کوئی بتائیے وہ ایک تو یہ من میں چالیس کلو کہا گیا چالیس کلو نہیں ہوتے چالیس سیر ہوتے یہ من اور سیر یہ پرانا حساب ہے اب کلو گرام چل رہے دوسرا یہ کہ اس کے موں کی رال جب موں کی جو موں کا جو نارمل دھوک ہوتا وہ پاک ہوتا اور جب یہ جانور مکری ہو گائے ہو جو بھی جانور جگالی والے جو جگالی کرتا ہے یعنی پیٹ کے اندر سے وہ کچھ اندھا کر موں میں چباتا ہے اور اندر لیتا ہے پھر میدے سے نکالتا ہے یہ اس کا کچھ عمل ہے اس کا تو یہ جو پیٹ سے جو جھاگ آتا ہے جو جھاگ آتا ہے یہ پیٹ کا ہوتا ہے تو یہ جھاگ نا پاک ہے اس سے اپنے ہاتھ کپڑے وغیرہ بچانا چاہیے اور اگر جانور کے موں سے رال گر رہی ہو لیس بنی ہو ٹپک دی ہے تو یہ جانور کے بیمار ہونے کی علامت ہے اچھا اب یہ کہ جانور کے دانت دکھائے گئے تو بلا ضرورت اس کے دانت دیکھے نہ جائے کیونکہ وہ اس کو اس طرح زخم آسکتا ہے یہ اگر آپ وہ زخم والا وہ میندے کا مو دکھا سکتے دانت وہ کسی نے دانت کی وجہ سے ہو سکتا لیا ہو لیکن میں نے دیکھتے اس کو دیکھ دیا کہ بہت 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 چھالا پڑھ چکا بار بار مو کھلتے رہتے یہاں کہ جو خرید کر لے جاتے ان کو بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا سوچتے نہیں کہ یہ کوئی مطلب روئی کا بھالو نہیں یہ زندہ جانور ہے بچار کا مو کھول کھول پر مدنی چینل کے ناظرین واضح طور پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زخم ہے اس میں بھی نظر آ رہا دانت کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کچھ دبا ہے تو یہ زخم ہے معمولی چھالا پڑی تھا انسان کے مو میں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے میرچ والا کھا نہیں سکتا گرم چیز کھاتا ہے گرم چاہ بھی پیتا تو مو میں جلن مچتی ہے تو ٹیوب لگا لیتا ہے کچھ نہ کچھ کر رہے اس بے زبان کو کون ٹیوب لگا دے گا کون بیچارے کو تسلی دے گا بار بار نوچتے رہتے مو نہیں بلا ضرورت نئی تکلیب نہیں دینی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے جانوروں پر ظلم کرنے سے بچا ہے جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے مسلمان پر کوئی مسلمان ظلم کرے گا وہ مقابلہ کر سکتا ہے وہ جا کر کورٹ یاد کرے گا اللہ کے سوا بیچارے گا کون مدد گار واللہ تعالی رسول اعلم عز و جل صلو اللہ تعالی علی و علی و صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ تیس لاکھ اس کے مانگ رہے تھے جانور قیمتی جانور جس کا گوش بھی قیمتی ہو تو یہ افصل ہے جبکہ واقعی اس کی قیمت بنتی ہو تو یہ بقرید میں حسن کی قیمت بنتی ہے پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے اتنا مرغے جتنا جانور دکھا تھا مبالغہ کرتا بلی سے تھوڑا بڑا تھا چودہ ہیچ کا اس کے دس لاکھ مانگ رہا تھا تو میں نے کہ یہ اس کے حسن کے پیسے ہیں پیارا ساتھ گود میں اٹھائے ہوا تھا بچے کی طرح جانور کو دعویٰ یہ تھا کہ قربانی کے قابل دو دانت کا ہے یعنی کہ دو دانت بارہ سال برکہ ہو نا بارہ ماں پورے ہوں ایک دن بھی کم نہ ہو تب قربانی اس کے جائز ہوتی ہے مکرے کی تو یہ جانور تیس مانگ رہا ٹھیک ہے تیس مانگ کروڑ مانگ اس کی مرضی ہے کوہ رج نہیں اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چھین رہا نہیں آپ کی مرضی آپ لینا تو لیں اس نے گن پوئنٹ پر بیچ نہ اور آپ نے گن پوئنٹ پر اس سے مرعوب ہو کر خرید نہ سمجھ میں آتا تو خرید تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں آپ کو قربانی خرچہ جو اللہ کی رضا کی لئے کیا جاتا ہے یہ نظر آتا معذرت کے ساتھ شادیوں پر کرون روپے خرچ کرتے ہیں اس پر کبھی غور کی آپ نے اس وقت کسی کو غریب یاد آیا سوشل میڈیا پر کسی نے عجیب و غریب بنا کر نقشہ دیا تھا کہ وہ ایک نے کہا موبائل اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا پچانوے ہزار روپے گا ملائے ہوں پھر وہ مکرہ لے گر آیا جس نے پوچھا دا کتنے گا دیا یہ بائیس سو کا لائے ہوں بھلا کیا سلم کرتے ہو یہ بائیس سو روپے تم یہ بکرا کٹ دوگے کسی غریب کو دے دو بائیس سو روپے تو اس نے کہ تم نے جو پچانوے سو کا دیا ہے وہ بائیس چیز ہوگی اب تو کروڑ روپے کی بات چل رہی ہے اب تو لاکھ لاکھ روپے تو زبہا کی قیمت چل رہی ہے سو بہت بہت بڑے جان مر لی ہے تو اس نے گوش فروش کو دکھا ہے جو روپے تو زبا کی یعنی کٹائی کیا لوگ ہیں ایک لاکھ بیس ہزار دونوں کے انہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار میں تو ستر ہزار دوں گا تو کٹنے والا ستر ہزار سن سن ناوہ ہزار ہزار چلا گیا نہیں کٹنے لے تیار مر بہت 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 سمجھ میں آتا جو کٹوائیں ہم سے نہیں کٹوائیں تو کون زر کوئی زور ظلم نہیں ہے تو بہت 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 سارے خرچے جاری ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچہ کیا جاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے آپ دیکھو حج پر بھی تو خرموں روپے خرچ ہوتے ہیں کعبے کے خلاف جو سال کے سال میں بدلتا ہے وہ سونے کی اس پر کام ہوا ہوتا ہے ہر سال بدلتا ہے اور سارا سال اس پر کام ہوتا ہے کتنے کاریگر اس پر اجرت سے کام کر رہے ہوتے تقریبا سوا دو کروڑ ریال اس پر خرچ آتا ہے یہ بتا جا رہا ہے اس کے آپ پاکستانی رقم کریں تو غش لگ جائے گا ایک ریال کو 29 30 روپے کا دو گا پاکستانی 65 70 تقریبا یہ 70 72 کروڑ روپے غلاب پر لگ جاتے کعبے کے پھر مزید وہاں اخراجات ہوتے ہیں والد اس کی دیکھ بال کرنے والوں کی بھی تو جو خدمت کرتے ہیں اس کے ذریعے اپنے دن کی صفائی جو کرتے ہوں گے وہ بھی کچھ پیسے لیتے ہوں گے اس پر بھی سنا ہے کہ ایک عملہ ہوتا ہے پورا جو اس کی دیکھ بال کرتا ہے پوری فیکٹری ٹیپ کے بنی اس میں پورا کام ہو رہا تھا بعد میں لگی جانے کے بات بھی سنا ہے کہ دیکھ بال کے بھی مقصوص اس کے ہوتے ہیں افراد اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ان مویشیوں کے ذریعے بھی لاکھوں کا پیٹ پل رہا ہے سارا سال پالنے والے اس کو پالتے ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں قدمت کرتے ہیں پھر اس کو بیچتے تو ان کی بھی روزی روٹی اس پہ لگی ہوئی ہے پھر اس کے ذریعے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں جو سارا سال بیچارے غریب غربت کی وجہ سے نہیں کھا سکتے یا کم کھا سکتے ہیں اسلامی بھائی ہے اس کی اتنی سیلری بتائی مختصد سیلری وہ بیچارے مطلب گوشت کھائی نہیں سکتے مقرید میں بس گوشت ان کو ملتا ہے یہ لوگ کھاتے ہیں مقرید ایسے غریب ہیں تو ایسے نہ جانے کتنی گوشت مل جاتا ہے پھر فیرامانی کے ساتھ دل بھر کے بندہ گوشت مقرید میں کھا سکتا سکتا پھر اس کی کھالوں کے ذریعے کتنا ذریعے مبادلہ ہمارے ملک کو ملتا ہے پھر اس کی کھالوں کے ذریعے جو چیزیں بنتی ہیں کھالی جوتے ہی نہیں بنتے بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہی تو ان کی کھالیں امدہ ہوتی ہیں عام دنوں میں جو جانور کٹتا ہے ان کی کھالیں اتنی امدہ نہیں ہوتی مطلب وہ دوسری طلاق ہوتے اور یہ پلے بڑے ہوئے مدام پیستے کھائے جانور بھی ان دنوں کٹتے ہیں ان کی بہترین کھالیں ہوتی ہیں ساری دنیا میں وہ بھی لوگوں کو کام آتی ہیں کھالیں بہت ساری تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس قربانی کے جانور اور قربانی کے صدقے میں مطلب اپنا پیٹ بھرتے ایک اور سمت میں آپ کو لے کے جا رہا ہو جہاں پر انشاءاللہ کچھ ہم نے کچھ چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہے کیسی ہیں کچھ اس کی پیچان بھی ہم شروع کروانی اگر کرم فرما دیں میرے یہ حاضرین کابل رہن ہے اس بچے پر ترس آ رہا کبھی گا بیٹھا ہوا ہے اس نے بکرہ بکری دیکھا ہی نہیں کچھ شاید یہاں آپ کو یہاں بیٹھ جانا چاہی یہاں بکری دیکھو کہ پیارے آج آج تو یہاں سے آپ دیکھ سکیں اس کے دن جو جائی کسی کے ساتھ آیا ہوگا اللہ اللہ مفتی بڑی چلافت کے ساتھ میٹا ہوگا یہ بھی دیکھ دیکھنے آیا ہو سر وہ ہی دیکھ رہا ہو اللہ 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 آج جانے ہے تو یہ آپ کا سوال بھی نہیں سمجھا ہوگا یہ بچہ ہے ادھر آپ ادھر آج یہ اببو کے پاس آجا قدموں میں بھولے اب یہ سارے آپ کے ساتھ سا چل رہے ہیں اچھا اٹھے دیکھو اب آپ دو دو اسکرین نظر آئے دونوں میں فرق ہے دیکھو آپ کے دل چسپی اس میں بڑی اسکرین میں چلے مدنی چلے کے ناظرین آپ جزا پر ہم وہاں لے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے امیل سنت سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ کون کون سی شیخ کس کس طرح ابھی ہم نے بنانی ہے تو زیادہ دور نہیں ہم لو جی اب یہ ابھی تو آسرہ آئے سامنے سامنے کچھا کچھا اب اس کے حوالے سے کچھ بیچارہ تک رہنمائی فرمائے کہ ہمیں سیکنی چیزیں کتلنی ہیں تو پہلے تو نشاندہ ہی ہو جائے کوٹ سی شیخ یا ہے تھال بھی جھر قریب کر دیں اس میں بپا کلیجی کسے کہیں گے گردہ کسے کہیں گے پھپڑا کسے کہیں گے یہ اٹھاتے جا بوٹی تو میں ارز کرتا رہوں یہ پھپڑا پھپڑے کی بوٹی ہے یہ بھی کھائی جائے گی یہ کلیجی ہے کلیجی تو تقریب لوگ سمجھتے یہ دل کے بوٹی ہے یہ نمائی ہے دل کی بوٹی یہ بھی نمائی یہ دل کی بوٹی اور کیا کیا ہے یہ تلی کی بوٹی ہے یہ بھی کھائی جائے بوٹی بھی رکھیں یہ پھپڑے کا ساس کی نلی ہے یہ باز لوگ پھیک دیتے لگ یہ بھی کھائی جاتی ہے گل جاتی ہے بھپا اتنی جلدی گل کو نہیں جاتی ہے جلدی لفظ واپس لینے گل جاتی ہے گل جاتی ہے گل جائے گل جائے گی مزید قصر پیت میں پوری ہو جائے کیونکہ ان دنوں میں کچھا پکا ہی لوگ چلا رہے ہوتے تو چورن بھی ساتھ میں رکھتے ہیں چورن چورن نہیں لے چاہ جائے صلو عن الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس کو دھولی آجائے میں سے مشہور یہ پکانے والے پکانے والوں کی لوگ ہے کہ بگر دھولے اس کو پکانا چاہیے دھوئیں گے تو ٹیش چلا جائے گا اسا نہیں ہوتا اس کو دھولے خون لگتا رہے تاہل پر بھی اچھی دھول دھول آکے جس طرح پاک کرتے نہ اس طرح دھولے نہ انسب زیادہ مناسب کہ جب تک ہم کو یقینی معلوم نہ ہو کہ اس پر زباہ کے وقت نکلا خون لگ گیا یا گوبر لگ گیا اس وقت ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے دل کے اندر خون نکل پاک ہوتا کلیجی کے اندر سے بھی خون نکل وہ بھی پاک ہوتا دیکھیں یہ خون پاک ہے اس کا مطلب ہر پاک چیز کھائی تو نہیں یاد کبوتر کی بیٹ بھی پاک ہوتی ہے اس کو کوئی کھائے گا تو نہیں نہ کھانے کی اجازت شریعت میں اس کو دھو لینا چاہیے نیت بھی کر لیتا ہوں کہ قبلہ روخ بیٹھنا سنت سبحان اللہ ایسی طرح جو گوشت ہے اس کو بھی دھو کر پکانا چاہیے یہ جو بازار میں جو کڑائے گوشت ہٹلوں میں شوک سے کھاتے نا ان کی بس یہ لوجیک ہے کہ دھوے بغیر پکانا چاہیے کڑائے گوشت بغیر دھولے پکتا ہے حالانکہ وہ منگ نیاں بھی ہوتی یہ دھوتے نہیں ہے اچھا اسی طرح یہ کباب سموسے والے جو قیمہ بناتے ہیں قیمہ بغیر دھولے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ زیادہ دیتا ہے قیمہ بھی دھولے نہ چاہیے بلکہ قیمے کے ساتھ لیسن ادرک وغیرہ پیس بھی لیتے ہیں تو یہ تو پھر دھولے کا یہ تصور جاتا رہا کہ دھولے گا تو یہ سارا مسالہ ضائع ہو جائے گا یہ غلط ہے پہلے گوشت اچھے طرح دھولے اچھا اب اگر مشین پاک سا پہ تو ٹھیک ہے اب اس میں لیسن ادرک جو بھی مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو پیس لائے اب دھولے کی ضرور تو نہیں ہے جو گوشت دل چکا ہے بعض لوگ کہتے ہیں پپڑا بھی کو کھانے کی چیز ہے یہ کیا کرنا ہے کھا کے اور بعض کا یہ بھی ذن ہوتا ہے کہ یہ تو بس نہر میں پھینک کی آجاؤ چلو بلائیں تل جائیں گی چیلیں کھا جائیں گی ہماری بلائیں جہاں اتر جائیں گی اس سے یہ لوگوں کے اپنے اپنے اخترارات ہیں من گلت باتیں تو پھپڑا اگر نیر میں بہا دیں گے تو یہ تو ایک مال ضائع کرنا ہوا آپ عام دنوں میں پھپڑا لینے تو پتا چل جائے گا اب یہ بتائی کہ بقریت میں بھی تو اس کی قیمت تو باقی ہے نا یہ کھا لینا چاہیے یا کسی کھلا دینا چاہیے کسی دے دینا چاہیے دریا میں پھینک دیں چلیں کھا جائیں بلائیں اڑ جائیں گی دریا میں چلیں ہوتی دریا چلیں وہ اڑ رہی ہوتی ہیں جی مگر آپ نے نیر میں ڈالا تو اس نے مار چلوں کو میرے چلیں یوں چلاتے میرا میری جو ذہن میں پھل کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے پھینکتے ہیں چلیں اس طرح سے ترقیب بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے چلیں یوں لے جاتی یہ یہ مابول مدینہ میں بڑا مشہور پھل ہے اور اس کے نیچے سمندر کا بندہ پکڑتا ہے تو گویا سمجھنے کہ چیلیں جو اٹھ رہی ہوتی ہیں گویا ریڈی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس نے نیچے پھینکا سمندر کے پانی پہنچنے پہلے ہوسکتا ہے کسی کی قسمت میں آگئی بھٹی تو ٹھیک ہے بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دکان سے جب خرید کر بڑھتے نہ آگے تو چیلیں اس وقت بھی حملہ کر ہاتھوں سے تھیلی سمت نوچ کر چین کر لے جاتی ہیں یہ وہ نہ چاہتے بھی لے جاتی ہیں انہیں وہ ڈاکو کا رول ادا کرتی ہے تو اس لئے چیل کو مارنا جو ہے جائز ہے چیل فاسق جانور ہے اور یہ اس طرح لوٹ مار کرتی ہے یہ نظریہ کہ یہ چیلیں ہماری بلائیں جہاں وہ اڑ جائیں گی مسلمانوں کا نظریہ ایسا نہیں ہے یہ ایک اور قوم ہے جو چیلوں کو لوٹاتی ہے یہ ان کا انداز جو بدکس مزید مسلمانوں میں آگیا ہے آپ کسی انسان کے پیٹ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جو پرندے حلال پرندے ان کو کھلانا یہ بھی سواف کا کام ہے سبحان اللہ جیسے دانے کھلاتے لوگ کمبوتروں کو یہ بھی جائز سواف کا کام یہ کام کی چیز ہے بھائی یہ بوٹی ہے چربی ہے اور اس کے ساتھ جو لگی یہ لال جو بوٹی ہے ایک طرح کی بوٹی ہے یہ گوش بھی نہیں ہے یہ وہ ایک حصہ ہے دل کا کھا جاتا ہے اب دیل میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ آج تو کچھا پکا ہی لوگ ستشا کھائیں گے تو تھوڑا چولا گل آگا تھوڑا پیت گل آئے گا آپ بڑی توجہ سے کٹے ہوں کہ سان ہو کہ ریٹائر ہو جائے انگلی پر آپ آپ نظر پڑھ رہی ہے انسیلا کیا ریٹائر ہوگی اس وقت کنفیوز ہوں گے سارے مولانا میں کہہ رہا ہوا ہے فسل سکتی چوری تلی کے بارے میں کچھ لوگ تنفیر کعب رکھتے ہیں کھانا ہمارے لئے حلال ہے دو مردے مچھلی اور کڈی دو خون تلی اور کلی یہ حدیث میں سراحت ہے کہ یہ حلال ہے اب اس کو نعوذ اللہ کو احرام کہتا ہے تو اس کی جورت ہے ہمارے آقا نے فرما دیا لبیق لبیق یا سیدی یا رسول اللہ لبیق ہم حاضر آقا جو فرمائے ہماری عقل میں آئی یا نائے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ سبحان اللہ یہ لکڑی کی مٹی جس کو وہ نہیں اپنے پاس دو تین بار دیکھ چھوڑی کرتی آپ کے ہاتھ کی طرف یہ پسل تی ہے خدا نقض اگر انگلی کٹی تو آپ بازوائش پہ جائیں اس پہ کٹا نہیں یاد نہ یہ کٹنے کی ہوتی ہے چھوڑی کی دار بھی خراب ہوگی پھلی پھلی ٹک لگیں گے اس کے اور آپ کی انگلی سب سے زیادہ رسک کیے سب انتظام کرنا چاہئے تو کٹی رہے اللہ تعالی بہتر کر کوئی لکڑی کا تختہ مل جانا شاید یہ لوہا جس سی کٹ رہے ہیں اس سی نہیں کٹ لکڑی بغیرہ پر کٹ آپ کا یہ مدر پھول ہے کبھی ہوتا ہے کات بار بھی پھر پھر لگ گئی تو آپ کا مز کر کر جائے آگ اس پہ چل جائے لیکن سار اور اس وقت جو گہدرین ہے یہ بھی کنفیوزن کا باعث ہوتی ہے پھر وہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو آدمی چاروں طرف توجہ ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ نہ کر ہاتھ گھٹ گیا تو جھکٹی کو اور انگر سٹوڈے کہ ان کا یہ روز کا کام نہیں ہے ہاں گتے پہ بھی فرق پڑ جائے ماشاء میرا نام بشیر احمد جی میں زیادی کے رہنے میں ہوں میرا بابا کی بارگا میں سوال ہے کہ عید کی نماز پڑی پڑ سکتی پندہ بیمار ہے اس لئے عید کی نماز نہیں پڑی اور قربانی کیا اس کے نام ہو سکتی ہے عید کے نماز ہو جائے تو قربانی جائز ہے تو عورت پر عید کی نماز ہے نہیں تو قربانی اس پر بھی شرائط پائیاں تو واجب ہوتی ہے اور دیہات میں صبح صادق جب ہو جائے تو قربانی کا وقت چرو ہو گیا عید کے دن وہاں قربانی ہو سکتی ہے صبح صادق سے تو عید کی نماز کا چھڑی چلادی جانور پر قربانی ہو گئی خطبہ سننا ضروری ہے لیکن قربانی کے لئے شرط نہیں ہے خطبہ میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ عید والے دن جو قربانی کے لئے ہم قصائی بک کرتے ہیں تو سات آٹھ زار رویہ مانگتے ایک جانور زبا کرنے اور عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن اگر ہم ان سے قربانی کروائیں تو وہ کمس کمس سے آدھی قیمت میں بھی کر دیتے ہیں پیسے بچانے کی نیت سے عید کے دوسرے اور تیسرے دن قربانی کرنا کیسا اس میں سواب میں کیا فرق پڑے گا حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ عید یعنی دس علی حجت الحرام میں جب قربانی کے جانور پر چھوڑی چلتی ہے تو اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو عید کے دن قربانی افصل ترین عمل ہے تو اگر زیادہ رقم دے کر ہم عید کے دن قربانی کریں گے تو دوسرے دن کریں گے تو یہ کہ سواب میں کمی آ جائے گی پیش سے بھلے بچ جائیں گے لیکن سواب میں سیدھی کمی آ جائے گی تو جیسا کہ عید کے دن سو روپیہ ہو قربانی کرنے کا اور دوسرے دن ایک روپیہ ہو 99 روپیہ کا فرق ہو تب بھی کیونکہ نفس پر یہ زیادہ گرہ ہے اور ہی قربانی تو نفس کی چاہت کی قربانی دے کر سو روپے میں جو عید کے دن کروائے گا سواب زیادہ پائے سواب حج پر جو لوگ لاکور خرج کرتے دعا حدیث پاکے افضل آغمالی احمد 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 ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو تو ظاہر عید کے دن پیسے دینے میں زیادہ زحمت ہوتی ہے نفس کو سواب بھی زیادہ ہے تو پیسے بچانے کے لیے دوسرے دن کرنا جو ہے یہ اپنے سواب میں کمی لانا ہے جائز تو ہے سواب میں کمی آئی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 محمد وآلہ محمد جس چُب چیئے محمد اگل 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 ان د اور ہ